اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس کو نہیں سمجھے ہیں آج اور جس کے لیے تانے دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ طلاق اور خلا کا مسئلہ ہر عورت کی زبان میں یا تو شکوہ ہے یا نہیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ دل کے اندر یہ وسوسے ضرور اٹھتے ہیں اور بعض جو آزادی نصمہ اور ویسٹن کلچر کے پاگل ہیں یا نہیں پاگل بتاتے ہیں ان لوگوں کا نعرہ تو سیدھا سیدھا اسلام پر اٹیک ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ مرد کو تو پورا دے دیا کہ جب چاہے اس کو بلا کے لے آئے جتنے سال چاہے رکھے لیکن ایک کافی میں کہے نمک شکر کم تھا ایک سالن میں نمک کم تھا بس اٹھا سر طلاق دے دی اور اس کی زندگی کو اجار دیا یہ دراصل کون دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں کیوں دیا یہ طلاق کا سسٹم مردوں کو کیوں ہے کیوں ہمارے اندر یہ نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے عورت کی بڑی حق تلفی ہوئی اس پر کیا ہے بڑے دشمنان اسلام نے بہت باریک بینی سے کام کیا مسلمانوں کے اندر بھی تو مسلمان بھی کئی ہیں جو اس کے ہم نوا ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا ہے نہیں نہیں اس کا جائز حق مردوں کو بھی ملا ہے عورتوں کو بھی ملا ہے وہ کیا ملا ہے خلا لینا ہے لیکن میں اندر کی بات بتاؤں حقیقت کی بات بتاؤں خلا لی تو بھی دینا کن خلا انہیں لے لی بلگو میں خلا لے لی بلگو الگ چل جانے ہوں آگے خلا لی تو بھی مردی دینا اسے انہیں دیا تو چھ انہیں ہٹتی شریعت کا حصول وہ اچھے تب بھی اس کے پاتھ میں پاور ہے شوہر کے ہاتھ میں ہی پاور ہے بس انہیں مانگ سکتی مجھے خلا دیو بول سکتی دینے کا پاور اسی کے ہاتھ میں تب بھی ہو طلاق دینے کا پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے خلا دینے کا پاور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے بس مانگنے کا مسئلہ الگ ہے طلاق دیا تو خود دیتا خلا عورت مانگتی مجھے دیدہ لو رہنے ہوتا نہیں تو انہیں دیتا دینا انہیں تب بھی عورت کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے بلکل کھلی ہوئی بات شریعت وہی بولتی ہے اب بہت سے لوگ کیا ہیں جو برابری کنارہ لگاتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں عورتوں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں نہیں نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے خلا مانگنے کا ایک سسٹم مانگنے کا بھائی ہے سسٹم لینے کا کا ہے تمہیں مانگے جا دینا کون پھر شہوہری تو دینا انہیں نہیں دیا تو پھر خلا بھی ہوتا نہیں تو طلاق ہو یا خلا سسٹم جس کے ہاتھ میں ہے عقدت النکاح اللہ کہتا ہے نکاح کی گھاٹی جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون شعور ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَغُرُو پورا سسٹم قرآن میں بیان کیا گیا ہے بخرا کہنا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَغُرُو جو بھی متلقہ عورتیں ہیں وہ تین حیث ٹھہری رہیں ثلاثت قرو پھر اس کے بعد کہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اِنْ يَتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے اوپر ایک درجہ وہ اوپر ہیں عورتوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً اب یہ دراصل بڑی فساد کا جڑ بن گیا لوگوں میں کہے یہ چیزیں پھیلانا پہلے تو یہ ذہن سازی کرنا کہ مرد عورت برابر ہیں اسلام میں کون بولے کہاں سے یہ جملہ آپ نے لیا کہ مرد عورت برابر ہے کون سی حدیث میں ہے کہاں قرآن کی کون سی آیت میں ہے مرد عورت برابر ہے پہلے یہ ذہن سازی کرتے ہیں مرد عورت برابر ہے جب یہ مان لیتا بندہ بغیر دلیل کے تو بولتے ہیں دیکھو اسلام یہاں نائنصافی کیا ہے یہاں مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار ہے لیکن کچھ نہیں ہے تو اب مجبوراں کیا کرنا بڑتا وہ ہے کہ ہم مجرم بن گئے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی طلاق دینے کا خالی مسئلہ کیا ہے مرد کو نہیں ہے عورت کو بھی ہے خلا لینے کا حالانکہ خلا لو یا طلاق دو مرد ہی کے ہاتھ میں ہے اب یہ کیوں دیا اچھی طرح سمجھ لو یہ عورت کی حفاظت کے لیے دیا اس میں عورت کی عزت بھی ہے حفاظت بھی ہے ہاں بعض بدبخت چریعت نہیں پڑھنے والے جاہل قسم کے شوہروں سے شادی ہو گئی تو وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں یہ عورت بات ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہے ہاں کوئی داڑی رکھ کے شراب پیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہے داڑی والے خراب ہیں یہ بالکل کیا ہے نا انصفانہ منصفانہ فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کسی داڑی والے کو شراب پیتے دیکھ لیں یہ داڑی والے پورے ویساچ بھائی نہیں یہ بدبخت ہے جو داڑی رکھ کے شراب پیتا ہے تو داڑی والے پورے خراب نہیں ہو گئے داڑی کو گالی مت دو تم یہ بدبخت کو دو جس نے داڑی رکھنے کے بعد جو شراب پیا ویسے ہی معاملہ کسی شوہر نے کیا کیا اس اختیار کو لے کے کسی بیوی کو ٹارچر کیا طلاق بھی نہیں دیا سیدھا رکھا بھی نہیں اچھا سلوک بھی نہیں کرتا پھر اس کو آزاد بھی نہیں کرتا تو یہ دراصل اس کی غلطی ہے شریعت کی غلطی نہیں لیکن پور شریعت نے شوہر کو دیا ہے آپ پوچھیں گے اس میں کیا انصاف نظر آتا ہے تو میں کہوں گا اگر اللہ اس کو عورتوں کے لیے بھی دے دیتا ویسے ہی پور جیسے طلاق کا پور مردوں کو دیا ہے تو ہم تو کیا ہیں کم از کم یہ مہنہ دو مہنے سال دو مہنے کے بعد اس کو طلاق دینے کی نوبت کبھی غصے میں آتی اگر بیوی کو دے دیتا تو تمہیں بزار جاکو آئے آفیس جاکو آئے تو یہ طلاق پڑ گو رہتی تمہارے اوپر صبح کو نکل گو گیا شام کو آیا تو طلاق بولتی انہیں پہلے انہیں اس سے زیادہ جلزباز ہے اس کے اندر حلم نہیں ہے بردوباری نہیں ہے جتنا بھی کھلوار کرے شریعت سے پھر بھی مرد مرد ہوتا ہے وہ اس میں جلزباز اگر یہ بات یہ ہاتھ اس میں عورتوں کا ہاتھ ہوتا عورتوں کو اللہ دے دیتا اسی طرح کا اختیار جس طرح کا مردوں کا ہوتا تو آج کے رسل 50% دیتے ہیں غلط طلاق تو 100% 100% غلط طلاق واقع ہوتے تھے اللہ نے اسی وجہ سے عورت کو نہیں دیا امام اللہ مرد کو دیا اس میں برابر ہی نہیں عدل دیکھا گیا طلاق دینے کے متحمل عورت نہیں ہو سکتی یہ چیز عورت نہیں کر سکتی مرد ہی کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے براہ مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرات